صلاة خیر من النوم اپنی بیوی پر شک ہوتا ہے تو اسی شک کی وجہ سے وہ اپنے کمرے کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کر دیتا ہے جب اس شخص نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگویا تو اس نے اس کیمرے میں کیا دیکھا جس نے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا شوہر اپنی بیوی کو غلط سمجھ رہا تھا لیکن جیسے ہی سچائی سامنے آئی تو وہ بہت شرمندہ ہوا تو اس بارے میں جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ فوچر میں آنے والے تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں پیارے دوستو اگر میہ بیوی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر بہت بھروسہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا گھر جنت بن جاتا ہے وہیں اگر میہ بیوی کے بیچ میں بھروسہ نہ ہو وہ ایک دوسرے پر شک کریں تو اس سے گھر جہنم بن جاتا ہے اس طرح سے پیارے دوستو ان کی زندگی خراب ہونے لگتی ہے اس لیے اس رشتے کی مضبوطی اور گھر کو جنت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میہ بیوی ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کریں اور شک جیسی بیماری سے در رہیں اس لیے دونوں کو یہ سوچ کر ساتھ رہنا چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں کبھی اچھے دن تو کبھی بورے دن جب اس بات کا اہد کرنے کہ ہم نے اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے تو لوگوں کی زندگی بہت خوشحال گزرتی ہے مگر آن طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ معمولی سے باتوں پر میہ بیوی ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے اس رشتے کے اندر درار ہو جاتی ہے گھروں میں لڑائی جھگڑے اکھنڈے شروع ہو جاتے ہیں اور نوبت طلاق تک آپ مہنچتی ہے اور اسی شک کی وجہ سے کئی بار تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی جان جانے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے شک کی وجہ سے یا تو بیوی اپنی شوہر کو برباد کر دیتی ہے یا شوہر اپنی بیوی کو مار دیتا ہے اس لیے یاد رکھی گا کہ شک ایک ایسا زہر ہے جو آپ کی زندگی کو تباہ ہو برباد کر دیتا ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر بات کی ہر طرح سے تسلی کر لیں جب تک کسی بات کی مکمل تحقیق نہ کر لیں سنی سنائی باتوں پر جقی نہ کریں یا اپنی ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کی وجہ سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے آپ کو پچتاوی کی سوا کچھ نہ نصیب ہو پیارے دوستو آج کا جو واقعہ آج کی جو ویڈیو میں شامل کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ بھارتے شہر لکنوں کا ہے یہاں پر ایک مشتاق نامی شخص بیوی اور بڑھی ماں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا کسی وجہ سے اس کو اپنی بیوی پر شک ہو گیا تھا اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ محبر کے ڈنگیں بڑھاتی ہے کسی کے ساتھ فون پر رابطے کرتی ہے اور اسے یہاں تک شک ہو چلا تھا کہ شاید اس کی غیر موجودگی میں وہ کسی دوسرے شخص کو اپنی گھر پر بھی اراتی ہے اب وہ سوچ میں پڑھ گیا کہ اتنا پتہ کیسے لگا جائے اس کی تحقیق کیسے کی جائے تو اس نے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ اپنی کمرے میں لگوا دیا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں جو کچھ ہوتا ہو وہ اسے مکمل طور پر دیکھ سکے تحقیق کر سکے اس بات کی جو واقعی اس کا شک ہے کیا واقعی اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق بنا چکی ہے یا وہ خود اپنے گھر سے باہر کسی سے ملنے جاتی ہے پیارے دوستو ہوا کچھ یوں کہ ایک رات مشتاق اپنے کمرے میں بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اسے نید نہیں آ رہی تھی اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی اس کے پاس سے اٹھ کر باہر کی جانب جا رہی ہے ساتھ میں اپنا موبائل فون بھی اٹھا کر لے گئی ہے یہ دیکھ کر مشتاق کے ہوش اٹھ گئے اور اس کو شک میں مزید پختگی آ گئی کہ واقعی اب یہ کسی سے رابطہ کرنے والے ہیں اور وہ یہ سوچنے لگا کہ آدھی رات کو میری بیوی کہاں گئی کسی سے بات کرنے کے لیے موبائل فون لے کر گئی ہے اس بات کی وجہ سے وہ کافی بیچین اور کافی پریشان اور گسی میں آ گیا اور وہ اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ دیکھنے کے بعد پتا نہیں کیا کیا سوچنے لگا پندرہ بیس منٹ بعد اس کی بیوی چپکے سے آئی اور دوبارہ سے بیڑ پر آ کر لٹ گئی مشتاق نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہت تھی وہ آ کر چپ چاپ سے سونے لگی مشتاق کہتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے مجھے پوری رات نید رہی آئی میرے ذہن میں پلنے والا شک کا کیڑا مزید پرمان چڑھ گیا اور مجھے یقین ہونے لگا کہ واقعی میری بیوی کسی غلط کام میں ملبس ہے اور میرا یہ شک اب یقین میں بدن لے لگا تھا کہ شاید وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور یقینا وہ موبائل فون لے کر جو باہر گئی تھی تو اس کو فون ہی کیا ہوگا میں نے اس وقت تو کوئی ریکشن نہیں دیا اور بیوی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا اور اگلی رات پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات بھی نہیں سنا اور یہ چیک کرنا ہے کہ آخر میری بیوی آج کی رات کیا کرتی ہے اگلی رات وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اسی طرح سے چپکے سے موبائل فون لے کر باہر چلی جاتی ہے آج مجھے پکا یقین ہو چرا تھا کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے مگر پھر بھی میں نے اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا پھر میں نے اس بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی پھر میں نے سوچا کہ اگلی رات کیوں نہ آج بیوی کو رنگی ہاتھوں پکڑا جائے اور اس کے لیے میں نے پلائن بنایا اپنی بیوی کے موبائل سے میں نے سم نکال دی اور اپنی سم اس میں لگا دی اگلی رات پھر اسی طرح سے ہوا کہ اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور باہر چلی گئی اور اسی طرح پندرہ سے بیس منٹ گزرنے کے بعد وہ چپکے سے دوبارہ کمرے میں آگئی اور جب آ کر سو گئی تو میں نے اس کا موبائل فون اٹھایا اور میں یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہو گیا کہ موبائل میں کوئی نمبر ڈائل نہیں اور نہ ہی کوئی کول ریسیو تھی یہ دیکھنے کے بعد میرا شک اب بالکل پکا ہو چکا تھا کہ میری بیوی کسی اور سے بات کرتی ہے اور ایسا کرنے کے بعد وہ نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیتی ہے اب مشتاق کہتا ہے کہ میری بیچینی اب انتہاں کو پہنچ گئی لیکن اب میں پریشان تھا کہ ایسے میں اپنے بیوی کو ننگے ہاتھوں کیسے پکڑوں اب اس نے پلین بنایا کہ اب وہ سی سی ٹی وی کیمری کی مدد سے روزانہ کے حرکات کو نوٹ کرے گا اگلے دن جب اس کو آفیس گیا تو اس نے اپنی بیوی کی حرکات دیکھنے کے لیے اپنے موبائل پر اپنے سی سی ٹی وی کیمری کے ذریعے کو دیکھنا شروع کیا وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی روزانہ کی بنیاد پر گھر کے کام کاج کرتی ہے گھر کی صفائی کرتی ہے کھانا بناتی ہے اور اس کی ماں کو کھانا بھی کھلاتی ہے جو کہ بہت زیادہ بڑی ہے اس لیے وہ خود سے کھانا نہیں بنا سکتی تو وہ اس کے لیے کھانا بھی کھلاتی ہے اور مشتاق کے ذہن میں فوراں یہی بات آتی ہے کہ کونہ رات کو بھی یہی کیا جائے کہ جب رات کو میری بیوی اٹھ کر باہر جاتی ہے موبائل فون لے کر تو ایسے میں کونہ اپنی بیوی کی ان حرکات کو بھی نوٹ کیا جائے اب وہ شام ہونے کا انتظار کرنے لگا گھراتر مشتاق کے تیور ذرا بدلے ہوئے تھے اس کی بیوی بھی پریشان تھی کہ آخر ایسا کیا کونسا مسئلہ ہے کہ آج مشتاق کا رویہ ذرا بدلہ ہوا ہے اس کا رویہ اس لیے بدلہ تھا جو کہ اس کا شک پورا جقین میں بدل چکا تھا کہ اس کی بیوی واقعی کچھ غلط حرکت کرتی ہے رات ہوئی تو مشتاق اور اس کی بیوی بیڑ پر لیٹ گئے سونے کے لیے آدھی رات جب مشتاق کی بیوی بیڑ سے اٹھی اپنا موبائل فون لے کر باہر گئی تو ایسے میں مشتاق نے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے اسے نوٹس کرنا شروع کر دیا اور وہ اس بات کا منتظر تھا کہ جو کچھ اس کے ذہن میں چلاہا ہے یقیناً بہت جلد ایسا ہی ہونے والا ہے لیکن جب اس نے اپنی بیوی کی اصلی حرکتوں کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی جی ہاں پیارے دوستو اس کی بیوی دوسرے کمرے میں گئی موبائل فون کی ٹوچ جلائی تاکہ زیادہ لائٹ جلانے سے اس کی بوڑھی ماں اور اس کا شوہر نہ جاگ جائے اور چپکے سے اس نے وضو کرنے کے بعد اوجائے نماز بچھا کر نوافل ادا کرنے لگی مشتاق نے جب یہ دیکھا تو اس کی پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میں کیا سوچ رہا تھا اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس کی بیوی نے صرف اتنا ہی نہیں کیا دو رکعت نماز نفل ادا کیے اس کے بعد قرآن پاک کو کھلا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ گئی اور یہ سب دیکھنے کے بعد مشتاق بہت شرمندہ ہوا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں کیا کیا سوچ رہا تھا اور میری بیوی کتنا نیک عمل کر رہی ہے کہ پہلے اس نے نماز ادا کی نوافل ادا کیے اور اب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے اس پر اس نے اس دن سے فیصلہ کیا کہ وہ آج سے اپنی بیوی پر شک نہیں کرے گا اور اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر میں سے سارے ہی کیمرے ہٹوا دیے اور اس دن کی بعد مشتاق نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھے ہمسفر کی طرح پوری جقین بھری زندگی گزارنا شروع کر دی پیارے دوستو اس واقعے کی بتا جانے کا مقصد یہ ہے کہ عمومان یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میعاں بیوی جب نئی نئی شادیا ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی وہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جب انسان میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ دوریاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے اور کئی بار ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اسی شک کی وجہ سے ایک دوسرے کو مار بھی دیا جاتا ہے سو اس لئے ہمیں چاہتے ہیں کہ کسی بھی بات کی جب تک مکمل تحقیق نہ کر لیں اس سے پہلے اپنی طرح سے سوچنے یا کرنے سے گریز کرنا شاہیے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ